ایک صحابی نے اپنے پیٹ کھول کے دکھایا کہ جی دیکھئے میرے پیٹے پتھر آپ نے دکھلایا کہ میرے پیٹ پر دو پتھر ہیں دیکھو حجیب خندق کا منظر تھا پیٹ پر بھی پتھر پیٹ پر بھی پتھر خندق سے پتھر دھو رہے تھے پیٹ پر اور فاقی کے وجہ سے آگے بھی پیٹ پر بھی پتھر پیٹ پر بھی پتھر سوچے دوسرے جب یہ حالات ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس وقت دیکھ لیا کہ ایک ذر بارنے پر قیسر اگسرہ کے محلات کا فتح ہونا نظر آ گیا آپ نے فوراں صحابہ کو خبر کر دی صحابہ نے سنو دوسرے ہی یہ دھوڑی ہے کہ بھئی تم حالات دیکھو اس زمانے میں کیا حالات ہیں اس وقت مسلمانوں کے حالات میں حکم اور وعدے دیکھے جاتے ہیں حالات میں حکم اور وعدے دیکھے جاتے ہیں چنانچہ آپ ذرا اندردہ کریں کہ خندق میں ہر طرح سے حالات دشمن کی کسرت اور وعدے کیا ہو رہے ہیں قیسر اور کسرہ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا صحابہ نے عرص کے یہ روشنی کیسی تھی فرمایا ہاں اسی میں تو مجھے دکھلایا گیا ہے تو جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے نا ان کا شک ایسے حالات میں اور بڑھتا ہے شک ایسے حالات میں شک اور بڑھ جاتا ہے تو منافقین نے کہا کہ ان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں کچھ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ حالات تو ان کے ایسے ہیں جو اللہ ان کے لیے قیسر اور کسرہ کے محلات کو فتح کرا رہے ہیں وہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے کم سے کم کھانے کو تو ملے بھئی ایک آدمی یہ کہے کہ میں کروڑ پتی ہوں تو اسے پسجا رہا ہے بھٹے بھوکے کیوں سمجھا رہے ہیں ایک آدمی کیا کہے ہیں کہ میرے بس اتنی زمینے ہیں اتنے محلات ہیں اتنے قلعے ہیں تو پچھے جائے گا تو پھر آپ گوگر کیوں ہیں آپ کو خوف کیوں ہیں جی ہاں ظاہر بات ہے کون یقین کرے گا سارے وعدے برے حالات میں کیے گئے ہمیشہ دیکھو تو میں نے ابھی سارا حجیبیہ کا واقعہ عرض گیا حالات کتنے دب کر سلا کرنے کے ہو رہے ہیں ساری شرطیں مان رہے ہیں غیر ہوں گی اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں خطہ دے جی کھولی خطہ مل گئی آپ خندق میں سارے حالات سخت ہیں سردی اور بھوک اور مسلمان کے تعداد کی کمی ہتھیاروں کی کمی سواری کی کمی سب کچھ اپنی جگہ جہاں سب سے زیادہ بدنظمی ہے وہاں کھانے کے ایسا نظم کہ لو سارے مدینہ نے کھانے کھایا ایک بکری کا بچہ جس میں جسے دو آدمی بہت سے بہت تین آدمی کھانے ہیں بس اور سارے مدینہ کی دعوت حضرت عبیر کی ہاں کھانے میں ایسی برکت اور خیسر کی سرہ کے محلات کے تو منافقین نے کہا یہ اب عدد ہوگا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے دوستوں بدلو عزیزوں اپنی کیفیت کو تعلیم کے حلقوں میں صحابہ کی کیفیت کے مشابہ کیا کرو شکریہ شکریہ شکریہ